پیار کرنا چاہیے سوچیں تو صحیح کہ ذہن میں یہ تمام خرافات ایک ایسی ناپختہ عمر میں داخل کر رہے ہوتے ہیں جب بچے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے اس سے بڑا بھی اور کوئی جرم ہوگا اور وہ بھی اپنی عزیز درین مطا کے ساتھ پہلی پوزیشن پتہ نہیں یہ کس بلہ کا نام ہے اور اب تو ایک اور ہی دندہ چل پڑا ہے کاروبار چمکانے کو شہروں میں تعلیمی اداروں نے پوزیشن ہولڈرز بچوں کے نام تصویر اور نمبر تک آویزہ کا رکھے ہیں تمام دوسرے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا اونچہ ہے اس کا نام ایک بلندی کے اوپر لکھا ہوا ہے اور واقعی سب بچے نیچے ہیں باریک سا نکتہ ہے لطیف سی بات ہے مگر کود مغز کب اسے سمجھیں گے آپ اپنے تعلیمی اداروں میں حسد اور انا کی فضاء میں تربیت دے رہے ہیں اگلی نسل کو تو وہ پیار اور محبت سے کیسے آشنا ہو سکتے ہیں پیار ہمیشہ اپنے پیاروں کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے یہاں تو آپ نے تعلیم کے نام پر بہن بھائیوں میں ہی مقابلہ سکھا دیا ہے پیار تو نہیں سکھایا کچھ دیر کو سوچئے گا ضرور کہ ہم بچوں سے جس بات کی توقع رکھتے ہیں اس کے بالکل برق سنے تعلیم دے رہے ہیں اب درسگائیں وجود نہیں رکھتیں صرف تعلیم کے کارخانے ہیں جنہیں ہم سکول کالج اور یونیورسٹیاں کہتے ہیں جہاں بیمار ذہن تخلیق کیے جاتے ہیں اور یہ بیمار ذہن انسانیت کو ہڑپ کر رہے ہیں ہم محض کامیابیوں کا بخار تخلیق کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کو اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے یقیناً دکت ہوگی مشکل ہوگی مگر کیا ایسا ہے نہیں کہ ہر پارگل تحصیل کا ہاتھ کسی نہ کسی کی گردن پر یا کسی نہ کسی کی جیب پر رہتا ہے کب تک ہم بچوں کو لالچ اور خوف کی تعلیم دیتے رہیں گے اگر پڑھائی میں دل لگاؤ گے تو نواب، حکمران اور صدر اور وزیر آزم بنو گے ہم خود ہی بچوں کے ازہان میں ایسی ترقیبات اٹھاتے ہیں ہم انہیں عالی عدوں والی زندگی جینے کی تعلیم دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا اور مہنگے اور عمدہ ملبوسات پہننا ہم خود انہیں زیادہ سے زیادہ لالچی بننے کا درست دے رہے ہیں کیونکہ یہی کامیابی ہے کامیابی کوئی قدر نہیں ہوتی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کسی شخص کا اچھے مقصد میں ناکام ہونا برے مقصد میں کامیابی سے بدرجہہ بہتر ہے کامیابی کی بجائے اچھے افعال کو گود ڈیڈز کو عزت ملنی چاہیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں کامیابی کی جگہ کمپلیشن کو تکمیل کو مرکزیت دینا ہوگی یہ غلط رویہ ہے کہ ہم کسی شخص کے دل و دماغ میں کسی دوسرے جیسا بننے کی خواہش تخلیق کریں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرح ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور میرے حضور اللہ سائی نے انسان کو زمین پر اس لیے نہیں بھیجا کہ انسان دوسرے انسان سے مقابلہ کرے مقابلہ تو اپنے نفس امارہ اور شیطان سے تھا آپ نے انسانوں کے مابین ہی مقابلہ شروع کروا دیا اور نفس اور شیطان جو ہے وہ دندناتے پر رہے ہیں انسان سے مقابلہ بنتا نہیں آپ بھی ہماری طرح اس مقابلے سے دستبردار ہو جائیے موسیقی 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 موسیقی